کوئی کازمیٹک نہیں آئیورویدک عوشد ہی ہے نیزوالی میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں محمد قمر خان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکرم خاص خبر نئے کرشی قانونوں کے ویروت کو لے کر دیش کی راجدھانی دلی میں الگی ماہول بنا ہوا ہے تو وہیں چھتیز گھڑ میں دھان خرید کا پر مشروع ہو گیا ہے ویوستاؤں کے بیچ دھان خرید کیندروں کا منتری باقاعدہ دورہ بھی کر رہا ہے دونوں ہی جگہ انداتا کو لے کر الگ الگ تصویریں سامنے آ رہی ہیں آندولن کر رہے ہیں کسانوں کو کیندر نے باتچیت کے لیے نیمنترن دیا ہے لیکن اس پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں دیش کا کسان آندولن درہ تھے ایسے میں بتیس کسان سنگٹھنوں میں اتر پردیش کے کسان سنگٹھنوں کو باتچیت کا نیمنترن کیوں نہیں دیا گیا کرشی قانون لانے میں جلد بازی کیوں کسانوں سے رائے شماری کیوں نہیں کی گئی انداتا اور کسان سنگٹھنوں کو بھروسے میں کیوں نہیں لیا گیا یا پھر کیا واقعی ویبخش قانون کو لے کر بھرم پھیلا رہا ہے ایسے کئی سوال اٹھنے کے بعد کیا بن رہا ہے ماہول اور چھتیز گھڑ میں آروپوں کے کیا کچھ ہمائیں نہیں اسی پر کریں گے بعد خاص خبر میں اندینوں کی سان دیش کی سیاست کی دھری بنا ہوا ہے راجنیتی کے پارٹیاں خود کو انداتا کا ہتیشی بتانے میں لگی ہیں اور ایک دوسرے پر آروپ پر تارپ کا دور بھی چل رہا ہے ویبخش کرشی قانونوں کو کسان ویرودی بتا رہا ہے جو سرکار کسان کے ہت میں ہونے کی بات بار بار کہتی نظر آ رہی ہے کندر سرکار کا کہنا ہے نئے کرشی بل میں یہ بھی پراؤدھان کیا گیا ہے کہ بیچولیوں کی بھومی کا سماپ تھو اور کسانوں کو اپج کا سیدھا لاپ ملے اور وہ اپنی اپج کہیں بھی بیچ سکتے ہیں حالکہ قانونوں کے ویرود میں کسانوں کا آندولن جاری ہے کسان سنگھڑھونوں کی سرکار سے بات کے لیے نیمنتران کو لے کر بھی راجنیتی سے جڑی تصویریں سامنے آنے لگی ہیں کرشی قانونوں کا ویرود کر رہا ہے کسانوں پر یو پی کے ڈپٹی سیم کشا پرساد موری نے کہا میں بھی کسان کا بیٹا ہوں اور اس ناتے اپنے دیش اور پردیش کے کسانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی راجنیتی دل کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اپنا آندولن ختم کر دیں کیونکہ موڈی سرکار کے خلاف کانگریس کے دورہ رجی گئی ساجش ہے کانگریس ہمیشہ سے کسان ویرودی پارٹی ہے کسان کانگریس نے نہ تو کبھی کسانوں کے بارے میں سوچا تھا نہ سوچتی ہے اور نہ کبھی سوچے گی موری نے کہا کیندری اور اتپردیش کی بھاچپا سرکار ہیں ان کے حط میں ہر سنبھو قدم اٹھا رہی ہیں کسانوں کے ساتھ نہ نیائے ہوا ہے اور نہ ہوگا کسان اپنا آندولن سماپت کر گھر جائیں اور کسی بھی پارٹی کے بہکاوے میں نہ آئیں میں ایک کسان کا بیٹا ہونے کے ناتے میں دیش کے کسانوں سے بھی اور بشیش طور سے اترپ دیش کے کسان بھائیوں سے بھی یہ اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار کا آندولن بشیش طور سے ماننی سری نریند موڈی جی کے نتیتوالی سرکار کے خلاف کانگریس کے دوارہ رچی گئی ساجس کے سیوا کچھ نہیں ہے کانگریس پارٹی تو جن مجات کسان بیروڈھی گریب بیروڈھی پارٹی ہے اور وہاں کبھی بھی کسانوں کا حط نہ کبھی سونچی تھی نہ کبھی سونچی ہے اور نہ کبھی سونچے گئے اور اس آندولن کا کوئی اوچت بھی نہیں ہے کیونکہ جس ویسے کو لے کر کے کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کسانوں کے ساتھ انیائے ہونے جا رہا ہے نہ انیائے ہوا ہے اور نہ انیائے ہونے پائے گا اور اس خبر پر بات کریں گے سیدھے رکھ کریں گے اوتا پردیش خیراج دھانی لکھناو کا ارسی بٹساب ہم آسا جڑ گئے ہیں اوتا پردیش اسٹریٹر بٹساب کسان آندولن کو لے کر ہر روز نئی تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے تو وہیں باتجیت کو لے کر جس طرح سے سرکار نے کسان سنگھٹنوں کو نیمنطرہ نے دیا اس کو لے کر بھی کئی سوال اٹھتے نظر آ رہا ہے کس طرح نے دیکھیں گے کس طرح سے کس طرح سے کسان آندولن کو لے کر رہا ہے کسان بھی سیدھے طرح پر کن جب یہ نیا یعنی کی کشیف جہیدہ ہو چی نیا کشیف کس طرح سے کھوڑی ترگرمیاں بڑ گئی کیونکہ یہ سیدھے طرح پر یہ کہاں تھا بھی کامن لایا گیا ہے وہ کسانوں کے شکے میں ہے ان کی سنشام ہو دیتے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی کس طرح کا جو اوپج ہے وہ بڑے ہوئے تھے اپنی لگا وہ بیج باتے جانے سے اور اپنی اوپج وہ شہیل بیش سکتے ہیں اس طرح کا سانوں میں راؤنا دیا گیا ہے یہ جو لیوں کو کماپ شرد کی خواستہ کی گئی ہے اس طرح سے کانو لیکن اچانک پیفان آندولی شکا ہے یعنی کہ کسان آمدن کو اتراتا ہے سنجاب کی بات کریں ہرنانا کی بات کریں دنری کی بات کریں مصر پردیش کی بات کریں کیونکہ یہ تمام جگوں کے کسان کی کشہ ہو کر دنری کی طرف پیچھ گئے ہیں اور وہ کہیں کہیں دنری میں جو تمام راستے ہیں اس کو جام کر دیا ہے جا حیرام ہے پریشان ہے انگری یہ دنری ہمیستان نے لگا سارا پیل کی ہے پناہ مشین نے بھی کنی کنی کسان جو ہے جو گمراہ ان کو کنی کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تمام چیزیں جو نکل کے آ رہی ہیں اور اس پر کنی کنی جو گتلوز بنا ہو رہا ہے اس گتلوز کو بھی پناہ کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے انگریشانوں کو ان پرکار میں آمدنی کیا ہے اور اس کے ساتھ تک ایک پمیٹی بنائے کے لیے ہے آمدنی دوارہ جس میں راہنان کی نظرچ ہے اور دو لوگ جو ہے سنگریشی منزلی گرم کی کومر اور اس کے ساتھ تک چیوز گویر سلسلے ہیں یہ پھر لوگ کمیٹی بنائے گی ہے جو کسان سلسلوں سے باتید کرے گی اب دیش کسان سلسلوں کے پالے میں ہیں لیکن یہ پانچیاں ہوت بھی آتی ہے وہاں کی کسان یونین جو راکے سلسل کے مکرسوں میں ہے جس کی اتھاپنا مہین سلسل میں کی ہے جو اکثر گئی ہے اور ان کے باتہ جو اتھاپی کی یونین ہے یہ مکرس کا یہ پھر لوگ کسان مہین ہے یہاں کی کسان مہین ہے اس کو یہ تک چاہی ہے لیکن اس کو کہ جو کسان ہے اسے پروپ سے وہ کہیں میں کہیں باتے کسان مہین سے بہت کسان مہین سے بہت کسان دورے ہو رہے ہیں اس لیشے کو اس طرح سے آگے تکاوش کیا جائے یا کہ کسان کا حل ہی کالا جائے جب سکتے ہیں کسان مہین سے باتیت نہیں ہوگی اور ان سمسیاؤں کو جو بھانتیاں ہیں اس کو دون میں ہی کرے گا تین پتہ تو چیفان لگوک لگتا ہے کہ ماننے والے نہیں ہیں کسی چیفان جو ہے وہ اپنے راستے پر کلتا ہے لیکن آروس اس طرح سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ کانگریس جو رائیوزیت ہے اس کو کانگریس کا کمرتن ہے ہمیں بھی مسئل دلوں کا کمرتن ہے اور اس طرح سے چیفانوں کو یہ بھانتی بھیڑا جا رہی ہے کہ آپ کا اپنے اوپر ایک کارپولیٹ کھیٹی کی جائے گی جس سے کسان سمسے شنکا اس کو کہیں کہیں اس پتہ کو بھیل کرنا چاہیے گا اور یہ مسئل دلوں سے یہ جو کمرتنی بھانی ہے قرناصل کے اگرشتہ میں وہ اقام کریے جی بلکل بھیم کی استیدی بنانے کی بات لگتار کہی جا رہی ہے اور برغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وپکش کی طرف سے اس طرح کی بات بھی کہی جا رہی ہے لیکن قانون بنا اس کو لے کر شروعات سے ہی کئی سوال نکل کر سامنے آ رہا ہے جس میں ایک بڑا جو سب سے بڑا سوال نکل کر بھڑ جی سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیندرس سرکار نے اس قانون کو بنانے کو لے کر اتنی جلد بازی کیوں کی اور کسان سنگڑھوں نے سے رائش اماری کیوں نہیں کی اور جس طرح سے کسان ہتیشی ہونے کا دعویٰ کرتی دکھائی دی رہی اس قانون کو لے کر کیندرس سرکار تو وہیں وپکش بھی کسانوں کی ورود میں ہوتا بتاتا دکھائی دی رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیندرس سرکار یا پردیش کی سرکاروں کو لے کر بات کی جائے تو وہ ان بندوں کو سمجھا نہیں پا رہا ہے جس کو لے کر جو کسان آج بھی ورود پردیشن کرتے دکھائی دی رہا ہے کماری بہت کماری بہت کماری بہت کماری بہت یہ آب دورا جو پردیشن کرتے ہیں اسی سرک سے ان لوگوں کو یہ پانجنا تجھے کہ اگر آپ اس کے نیا قانون ملاتیں یا سمجھنا میں سنسوڑن کرتے ہیں یا اس کسی بھی طرح کا قانون لوگ سلاسے پاریس کر کے اس کو آپ نرو کرتے ہیں تو اسی سرک سے واضح ہے ہماری بیش کی جو زہتہ ہے اس کی جانداری میں ہو اور اس پر اس کا کیا اندان ہے کس طرح سے اس کو نرو کیا جائے گا کون کون لوگ اس کے پرحابیت ہوں گے اور کس طرح سے اس کانون کا ایمیمینتیشن ہوگا کھانوانت ہوگا یہ تمام چیزیں شرک میں کہیں اور جو جو لوگ پرحابیت ہو رہے ہیں ان سے ان کی رائے سماری ہے کی نہیں ہے یہ تمام چیزیں مشت روزے کہیں 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 سرکار نہیں چاپائی ہے اور جو میاں کسی بھی لیا گیا وہ بھی کہیں میں کہیں بہت گلزے باتی تھے اور بہت تیلی سے لائے گیا تو مشت روزے پھوڑا کسانوں کے من میں یہ سنکا ہے اور اس سنکا کو دیکھے کہیں میں کہیں اور ہر پر پر بپک چیزوں ہے اس پر آج میں ہی دالنے کا کام ساتھ ہے اس سے لکھے اور تیلیو رہی ہیں تو مشت روزے پھوڑا اگر کسانوں کے منوں کو پہلے بھلا کر ایمیلی کسی مطال ہے اب بھاک کر لیتا اور ان کو رائے سماری کرتا بلکل اور جس طرح سے نیتاؤں کو لے کر بات کی جائے یا مندریوں کو لے کر بات کی جائے لگتار کسانوں سے اپیل کرتے دکھائے دے رہا اور اسی کڑی میں جس طرح سے دیکھا جاؤں تھے پردیش کے ڈپٹی سی ایم کشا پرساد موری بھی کسانوں سے کہتے نظر آ رہا ہے کہ میں خود کسان کا بیٹھا ہوں جو قانون بنا ہے کسانوں کے حتم ہیں اور جو ویپکش ہے اس کے بہکاوے میں نہ آئے اور اس آندولن کو ختم کر دی جائے اس کے علاوہ جہاں جاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر سمارہ آپ کو رکھنا چاہوں گا سمارہ ابھی بھی خبر ملی ہے کہ جو کمیٹری بنی کی اس کمیٹری نے جو پرساؤ دیا تھا کسانوں کے ساتھ وارتہ کے لیے کسانوں نے وارتہ خپرا دی ہے انہوں نے سرکار کے ساتھ جو ہے وارتہ کرنے سے اگرار کر دیا ہے انہوں نے کہتے ہیں کسان کے لیے واپس لیا جا ہے اور یہ سیجے طور پر وارتہ صاحبی شرگ کی کہیں میں سے ہی کسانوں نے خپرا دیا اور یہ نفع ہو گئی ہے دوسرا جو ہے وہ سرکار کے طلب سے بلکل اس وقت کی بڑی خبر ہے اور جس طرح دیکھا جائے کسانوں نے بارتا کو جو ہے فیفل بتا دیا اور اس کو جو ہے انکار کر دیا باتچیت کرنے کو لے کر تو کیا بندو نکل کر سامنے آیا اس کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے کیا سرکار نے تین سدسی سنگٹھن کی بنائی تھی تین سنگٹھن کے بعد انہوں نے کسان سنگٹھن کیا تھا سانسی سنگٹھن کیا تھا کیونکہ کسان سنگٹھن کیا تھا ان کا صیدہ طور پر یہ کہنا ہے کہ اس بل کو واپس لیا جانا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار جو دوسرا ڈاٹ بیج لی ہے دوسرا پرستاو بیج کی اب ان کو اس میں کس طرح کی باتیں ہوں گے کس طرح سے ان کی چرچہ ہوں گی بلکل کینڈر سرکار کی طرف سے قدم اٹھایا گیا تھا کہ کسانوں سے بات کی جائے سنگڑوں سے بات کی جائے لیکن جس طرح سے پرستاو کو نکر دیا ہے کسانوں نے اور جو ہے قانون کو سنشدن کرنے کی بات کہنے کی بات جو ہے کسان کہتے ہیں نظر آ رہا لیکن میری بات جو سوال چل رہا تھا بھٹی وہ یہ تھا کہ بی جبی سرکاروں کو لے کر بات کی جائے جتنے بھی راجیوں ہیں یا پھر کہنڈر سرکار کو لے کر بات کی جائے بار بار اپیل کی جاری ہے کسانوں سے کہ ویپش کے بہکاوے میں نائے اور اسی کڑی میں جس طرح سے ڈپٹی سیم کے شپرساد مولے کو لے کر کہا جائے کہ انہوں نے بھی اس بات کو لے کر کہا کہ میں خود کسان کا پتر ہوں کسان کا بیٹا ہوں اور قانون کو سمجھتا ہوں جو نائے قانون بنا ہے اور یہ کسان ہتیشی قانون ہے تو کیا وجہ ماننے جائے کہ بار بار اس طرح کی اپیل کرنے کے باوجود بھی کسان اس اپیل کو نہیں مانتے دکھائی دی رہے ہیں دیکھئے کل پردان منطری نے جس طرح سے بنارس سے بھی ایک اپیل کی ہے اور خاص طور پر یہ انہوں نے شیرے طور پر کہا ہے کہ کوئی بھرم میں نہیں آئے کسان کسی بھاکاوے میں نہیں آئے اور چیزوں کو سمجھے تو اس کا مطلب کہیں نے کہیں جو فیسی بن لائے گیا ہے پردان منطری نے اس کا گہن اکھین کیا ہے اور پوری جانکاری کے ساتھ جو ہے ہر چیزوں کو سمجھ کے انہوں نے اس بل کو پاس کیا ہے اس قانون کو لائے ہیں اور جس طرح سے اس میں سوڑھائیں تھی کسانوں کے لیے وہ بھی چیزیں وہ سمجھے ہوں گے اور کہیں وہ سرکار بھی بائٹھوٹ پر جانے کے موڑ بھی نہیں ہے لیکن جس طرح کا اندولہ ناکمر اس سے یہ کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ گتیرود ابھی بہا رہے گا کیونکہ اتنی چلدی سماپت ہونے والا نہیں ہے لیکن جس طرح سے پردان منطری نے اپیل کی کینڈری گری منطری نے اپیل کی اب کمیٹی نے جس طرح سے اپنا پرستاؤ اس تمام کسان سنگٹھنوں کو بھیجا ہے لیکن انہوں نے پرستاؤ تھکرا دیا ہے پرستان چرل کی بارتا سفل کہیں جا سکتی ہے اب دوسرا پرستاؤ سرکار بھیجے کی دیکھنا ہے کہ اس پر کسان سنگٹھن بات کرنے کو تیار ہے کی نہیں ہے یہ چیزیں کہنے کہیں یہ گھتریت کو آپ بنائے رکھ سکتی ہیں چلیئے بلکل اب دیکھنے والی بات ہوگی ہے حالانکہ کسان آندولند رہا تھے اور ابھی بھی آندولند کرنے کی بات کہتے نظر آ رہے ہیں سنشودن کی بات لگتا جا رہی ہے اور قانون کو واپس لینے کی بات کہتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ پہلی باتچیت کو لے کر جس طرح سے آپ نے اپڈیٹ دیا ہے کہ یہ باتچیت کو لے کر انکار کر دیا ہے کسانوں نے اب آگامی کیا کچھ قدم سرکار کی طرف سے اٹھے گا اور کس طرح سے ان کسانوں کو منانے کی کوشش کی جائے گی واقعی دیکھنے والی بات ہوگی جڑنے کے لیے تمام بات کے لیے بھڑ جی آپ کا بہت بہت شکریہ کسانوں کو لے کر بات کی جائے تو نہ صرف دلی میں سیاسی ماحول بنا ہوا ہے بلکہ دیش کے الگ الگ راجوں میں کسانوں کو لے کر بھی کئی تصفیری نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور اندولن کو لے کر جس طرح سے پکش اور وپکش میں تقرار لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے آروپ پر تاروپ کا دون لگتار چلتا دکھائی دی رہا ہے فلحال کہیں نہ کہیں سامن جیسے بٹھانے کی کوشش لگتار سرکار بھی کرتی دکھائی دی رہی ہے لیکن کسان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے فلحال دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگامی وقت میں کیا کچھ تصویر نکل کر سامنے آتی ہے اور سرکار کا کیا کچھ اگلا قدم ہوگا اور کس طرح کا ایکشن لیتے دکھائی دیں گے کسان آندولن جو کرتے دکھائی دی رہے ہیں تو بات کیے